بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت امریکہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں لائیڈ آسٹن وہ دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں یہی حال اس وقت امریکہ کے فورن سیکریٹری کا بھی ہے جس طرح پاکستان میں آپ کو بتا کہ فورن منسٹر ہوتا ہے اس طرح سے امریکہ میں اس وقت انٹرنی بلنکن ہے جن کو آپ ان کے فورن منسٹر کہہ سکتے ہیں یہ دونوں حضرات اس وقت یورپ کے اندر مختلف ممالک سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں ان کے دورے کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایسے ممالک سے جو پہلے سوویت یونین بلوک کا حصہ ہوتے تھے یا آپ کہہ لیں کہ وارسو پیکٹ کا حصہ ہوتے تھے ان کے یہ کیوں دورے کر رہے ہیں ان سے کیا چیز مانگ رہے ہیں اس وقت یہ دونوں امریکن حضرات ان ممالک میں جا کے یوکرین کے لیے اسلا مانگ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے یوکرین کے لیے جو ہے وہ مک ٹوئنٹی نائن جہازوں کو مانگا گیا ایسیو ٹوئنٹی فائیو جہازوں کو مانگا گیا لیکن اس معاملے میں زیادہ پیشرف نہیں ہو سکی اور پولینڈ نے سلوویکیا نے اور لیٹویا نے یہ مک ٹوئنٹی نائن جہاز یوکرین کو دینے سے انکار کر دیا امریکہ کی بڑی کوشش تھی کہ یہ تین ممالک اپنا اسلا جو ہے وہ یوکرین کو سیل کر دیں یا یوکرین کو جو ہے وہ تحفتن دے دیں اور اس کے بدلے میں امریکہ ان ممالک کو اپنے ایف سکسٹین جہاز جو ہے وہ سیل کر دیں اس طرح امریکہ کے دو فائدے ہونے تھے ایک تو روس کے خلاف یوکرین جو ہے اس کی ملٹری کو وہ سٹرونگ کر سکتا تھا اور روس کو زیادہ دیر کے لیے یوکرین کے اندر انگیج رکھ سکتا تھا اور دوسرا اس کا جو اپنا فائدہ تھا اس کی انڈسٹری کا فائدہ تھا کہ اس کی انڈسٹری جو ہے اس کا اسلا مکنا تھا لیکن یوکرین کو مک ٹوئنٹی نائن دینے والی بات جو ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی اب امریکنز نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یوکرین کی گراؤنڈ فورسز کے لیے جو ہے وہ ٹینکس اور انفنٹری فائٹنگ وہیکلز جو ہے وہ اکٹھی کرنے شروع کر دی ہیں خاص طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر امریکہ ٹی سیونٹی ٹو ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دے گا اب یہ ٹی سیونٹی ٹینکس ہی وہ کیوں پرچیس کرنے جا رہا ہے دیکھیں جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس وقت یوکرین کے حصے میں جو ٹینکس آئے تھے ان کے اندر ٹی سکسٹی فور ٹی ایٹی اور ٹی سیونٹی ٹینکس تھے ریشیا کی آرمی بھی ٹی سیونٹی ٹینکس جو ہے وہ استعمال کرتی ہے یوکرین کی آرمی بھی ٹی سیونٹی ٹینکس استعمال کرتی ہے اور یوکرین کی ملٹری کو ان ٹی سیونٹی ٹینکس کی مینٹیننس اور ان کو چلانے میں کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یوکرین کی آرمی ٹی سیونٹی ٹینکس سے فاملئر ہے اور یوکرین کے پاس جس قسم کا اصل ہے وہ ان ٹی سیونٹی ٹینکس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے اور خبروں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ یہ ٹی سیونٹی ٹینکس اور انفینٹری وائٹنگ بہیکلز جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دے گا اور اس کے اندر اس کو زیادہ دیر نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ڈیلیوری ہفتوں کے اندر نہیں بلکہ دنوں کے اندر یوکرین کے لیے سٹارٹ کر دی جائے گی اس وقت تین ایسے ممالکہ جن کو فوکس کیا جا رہا ہے جن میں سب سے پہلے چیک ریپبلک ہے اور چیک ریپبلک جو ہے وہ یوکرین کو ٹی سیونٹی ٹینکس دونیٹ کرنے جا رہا ہے نہ صرف ٹی سیونٹی ٹینکس بلکہ بی ایم پی ون آرمڈ بہیکل جو ہے وہ بھی دونیٹ کرنے جا رہا ہے چیک گورنمنٹ نے ان ٹی سیونٹی ٹینکس اور بی ایم پی ون انفینٹری فائٹنگ بہیکلز کو سٹوریج کے اندر سے نکالنا شروع کر دیا اور ان ٹینکس اور انفیٹری فائٹنگ بہیکلز کو انہوں نے ٹرینز کے اوپر جو ہے وہ لاتنا شروع کر دیا کارگو ٹرینز کے اوپر اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کچھ دنوں کے اندر ہی وہ یوکرین کے حوالے کر دیں گے چیک ریپبلک کی جو سرحد ہے وہ پولنڈ کے ساتھ ملتی ہے یہ ٹینکس اور انفیٹری فائٹنگ بہیکلز جو ہے وہ پولنڈ کو کراس کر کے یوکرین کے اندر داخل ہوں گے اس وقت یوکرین کے اندر یوکرینین فورسز جو ہے انہوں نے نورتھ ایسٹ کے اندر اپنے ملک کی جو ٹریٹری تھی اس کے اوپر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ یوکرین نے جو ہے وہ ریشن آرمی کو ڈیفیٹ کرنا شروع کر دیا بلکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ روس نے اس ایریے کو ویکیٹ کرنا شروع کر دیا اور روس نے جو اپنا فوکس ہے وہ یوکرین کے ساؤتھ اسٹن ریجن کی طرف جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا یہ وہ ریجن ہے جو کرائمیا کی طرف سے جو ہے وہ نزدیک پڑتا ہے یہ وہ ریجن ہے جو سمندر سے نزدیک پڑتا ہے اور ڈان باس کا ریجن جو ہے وہ اسی ایڈیے کے اندر آتا ہے اور آئی بلیو روس کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ اس ریجن کو یوکرین سے علیدہ کروا کے ایک نیا ملک جو ہے وہ بنا دے گا اور اپنے اور یوکرین کے درمیان ایک بفر سٹیٹ جو ہے اس کو قائم کر دے گا اگلا ملک جس کے اوپر اس وقت امریکن گورمنٹ کا فوکس ہے وہ ہے جرمنی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دو جرمنی ہوا کرتے تھے ایک ایس جرمنی جو کہ سوویت یونین کے بلوک میں تھا اور دوسرا ویس جرمنی جو کہ امریکن بلوک میں تھا اس کے بعد ایس اور ویس جرمنی کو جو ہے وہ یونائٹ کر دیا گیا لیکن اس وقت کا جو ایس جرمنی تھا وہ سارے کا سارا سوویت یونین کا اصلہ استعمال کرتا تھا اسی وجہ سے جرمن گورمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ایکس ایس جرمنی کی بی ایم پی ون فائٹنگ بہیکلز جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کر دے گا شاید آپ کو پتا ہو کہ جرمنی کے پاس بھی مک ٹوینٹی نائنز تھے اور وہ اسی وجہ سے تھے کہ ایس جرمنی جو تھا وہ اس وقت سوویت یونین کا اصلہ استعمال کرتا تھا بعد میں یہ دونوں ایس اور ویس جرمنی اکٹھے ہو گئے اس ورہ سے جرمنی نیٹو کا وہ واحد کنٹری تھا جو مک ٹوینٹی نائن بھی استعمال کرتا تھا اور ایف سکسٹین بھی استعمال کر رہا تھا اس ورہ سے جرمن گورمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایکس ایس جرمن بی ایم پی ون فائٹنگ بہیکلز جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کرے گا جرمنی کی بی ایم پی ون انفینٹری فائٹنگ بہیکلز کو چیک ریپبلک بھیجوائے جائے گا وہاں سے ان بی ایم پی ون انفینٹری فائٹنگ بہیکلز کو چیک ریپبلک کے ٹی سیونٹی ٹو ٹینکز کے ساتھ ملا کے یوکرین کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان ٹینکز کو اور ان انفینٹری فائٹنگ بہیکلز کو ٹرینز کے اوپر لا دیا گیا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹینکز اور انفینٹری فائٹنگ بہیکلز جلد ہی یوکرین کے حوالے کر دی جائیں گی اس کے علاوہ امریکن گورنمنٹ اس وقت سائپرس کی گورنمنٹ کے ساتھ ٹاکس کے اندر انگیج ہے سائپرس ایک ایسا ملکہ جس کے پاس اس وقت کافی زیادہ رشیان میٹ سسٹم جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے اندر ایس تری ہنڈرڈ سسٹمز تور ایم ون سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹمز تی ایٹی یو ٹینکز بی ایم پی تھری انفینٹری فائٹنگ بہیکلز اور ایم ای تھائٹی فائف ہائنڈ ہیلیکوپٹرز شامل ہیں یہ سارے کا سارا اسلہ جو ہے وہ یوکرین کی فورسز بھی استعمال کر رہی ہیں اور اگر ان کو یہ اسلہ فرہم کر دیا جائے تو یوکرین کی فورسز ان سسٹمز کو روس کے خلاف اچھے طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں یوکرین ایس تری ہنڈرڈ سسٹم بھی استعمال کر رہا ہے تار ایم ون سرفیس ٹو ائر میزائل بھی استعمال کر رہا ہے تی ایٹی یو ٹینکز جو ہیں وہ اس کے اپنے ملک کے اندر بنائے ہوئے ہیں بی ایم پی تھری انفینٹری فائٹنگ بہیکلز بھی وہ استعمال کرتا ہے اور ایم ای تھائی فائف ہیلیکوپٹرز بھی وہ یوز کرتا چلا آیا تو اس وقت امریکن گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ سائپرس جس کے پاس اس وقت سوویت یونین کا اسلہ موجود ہے تو سائپرس سے یہ اسلہ پرچیز کر کے یوکرین کے حوالے کر دیا جائے امریکہ کا وہی فائدہ ہوگا کہ ایک تو یوکرین جو ہے وہ زیادہ دیر تک روس کو انگیج کر سکے گا اور یوکرین جو ہے وہ روس کے خلاف زیادہ ریسسٹنس شو کر سکے گا اور دوسرا بڑا فائدہ جو امریکہ حاصل کرے گا وہ یہ کہ وہ سائپرس کو اپنا اسلہ جو ہے وہ سیل کرے گا اور سائپرس جو کہ اس وقت سوویت اسلہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی امریکن اسلے کے ایکو سسٹم کے اندر آ جائے گا اور اس طرح سے امریکہ سائپرس کے اوپر بھی اپنی ہجمنی جو ہے وہ قائم کر لے گا لیکن یہاں پہ ایک میں بات بتا دوں یہ بات جو ہے شاید ترکی کو پسند نہ آئے لیکن اینیوے یہ تو دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا اب یہ تین ممالک چیک ریپبلک جرمنی اور سائپرس یہ تو یورپین یونین کا حصہ ہے یورپ کے اندر لوکیٹ کرتی ہیں یہ تینوں کنٹریز جن سے اس وقت امریکہ یہ اسلہ پرچیز کر کے یوکرین کے حوالے کرنا چاہتا ہے لیکن ایک چوتھا ملک بھی ہے جس کو امریکہ نے اس وقت انتہائی درجے کا جو ہے وہ بے وقوف بنایا ہوا ویسے تو کافی دیدہ کنٹریز ہیں جن کو امریکہ نے بے وقوف بنایا ہوا ایک ہمارا اپنا ہمسائی ہے جو کہ اس وقت امریکن اشاروں کے اوپر ناچ رہا ہے آلدھو اس نے پچھلے دنوں کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ شو کی ہے لیکن پھر بھی جب چائنہ کی بات آتی ہے تو ہمارا ہمسائیہ جو ہے وہ امریکہ کی ہر بات ماننا شروع کر دیتا اب چوتھا جو ملک ہے وہ اس وقت آسٹریلیا ہے جس سے امریکہ یہ بوش ماسٹر لائٹ آرمڈ وہیکلز جو ہے وہ پرچیز کر کے ان کو یوکرین کے حوالے کرنے جا رہا ہے یہ بوش ماسٹر لائٹ آرمڈ وہیکلز جو ہے یہ خاص طور پر اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ آئی ای ڈیز یعنی کہ ایمپروائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز اور مائنز کے جو بلاسٹ ہیں ان کو ویٹسٹینڈ کر سکیں اور لگتا ایسے ہے کہ امریکہ آسٹریلیا سے یہ بوہیکلز پرچیز کر کے جلد ہی یوکرین کے حوالے کر دے گا تو دوستو یہ تھے وہ چار ممالک جن پر اس وقت امریکہ نے فوکس کیا ہوا ہے جن سے اس وقت امریکہ اسلحہ مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے تاکہ وہ یوکرین کے حوالے کر سکے اور ان ممالک سے سوویت یونین کا اسلحہ ختم کر کے بعد میں ان کو اپنا اسلحہ جو ہے وہ سیل کر سکے تو دوستو یہ ایک انفرمیشن میری نظروں کے سامنے سے گدری تھی سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ہمپلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ